اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آخری صورت گوہے کہ صورت الانسان ہے گوہے کہ انناسی انسان کو کہا جاتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ اس صورت کے اندر پناہ آزم کا ذکر ہے سب سے بڑی پناہ کہ جس پناہ کی آگوش کے اندر انسان جو ہے سکون اور تحفظ محسوس کر سکتا ہے وہ اس پناہ آزم کا اس صورت کے اندر ذکر ہے اور عجیب بات یہ کہ انسانوں سے یہ صورت شروعی اور انسانوں پر ختم ہو رہی ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ آپ کا انام ہوا ہے وہ چار قسم کے لوگ تھے وہ سب انسان نبیین ہیں صدقین ہیں شہدہ ہیں صالین ہیں تو گوہ ہے کہ وہ انسانوں سے گوہ ہے کہ سورہ شروع کی رجال اللہ سے سورہ شروع ہی اور سورت الناس انسانوں پر سورہ ختم ہوئی تو گوہ ہے کہ انسان ہی اصل میں وہ میور تخلیق کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کو بھیجا تاکہ وہ احسن عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں عجر کا مستق بنے اور یہاں جو اس کو امتحان ڈالا گیا ہے اس امتحان میں کامیاب ہو اور کل آخرت کے جو میدان کے اندر جو اس کا ریزلٹ آؤٹ ہو تو اس کے لئے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے تو یہ انسان اور پھر یہ کہ یہ جو پناہ آخری سورج یہ وہ پناہ آزم کا ذکر ہے تو گوہ ہے کہ سفر شروع کیا ہے انسان نے پہلی سورت سے پہلی سورہ فاتحہ ہے فاتحہ دروازہ کھلا ہے سفر کا اور اسے راستے پہ قدم رکھا ہے اور انسان چل پڑا ہے اب انسان جب چل پڑا ہے تو اس میں تین طرح کی انسان جو اس کو ملتے رہے ایک کافرین تھے دوسرے منافقین تھے تیسرے مومنین تھے تو گوہ کہ تین طرح کی انسانوں کے ساتھ اس کی میل ملاقات رہی اور یہ چلتا آیا ان کے ساتھ معاشرت کیسی ہونی چاہیے ان کے ساتھ معاملات کیسے ہونی چاہیے پھر ان کے ساتھ میل جول کے درمیان میں اس کے اپنے نظریات پر اس کو قائم کیسے رہنا چاہیے اس کے اخلاق کس طرح کی ہونے چاہیے یہ پوری مشک کرتا ہوا ان تینوں طرح کے لوگوں سے ملتا ہوا چلا آرہا ہے سفر کرتا چلا آرہا ہے لیکن اصل منزل کی طرف اس کی نگاہ ہے منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے اور منزل کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ کی آغوش اور پناہ تھی یہاں تک طویل سفر کرنے کے بعد مسافر پناہ آزم کی آغوش میں آگیا اور پناہ آزم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ انسان کے زندگی کا مطمئن نظر ہوتا ہے کہ انسان دنیا بھی کوئی عمل کرتا ہے ایک کلمہ اعوذ باللہ بھی پڑتا ہے اس میں وہ پناہ آزم کی آغوش میں جانا چاہتا ہے کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں جیسے ایک بچہ جو بے قرار ہو کے ماں کی گود میں آتا ہے اور ماں اس کو اپنی پناہ میں لے لے تو بچہ سمجھتا ہے میں سیف ہو گیا محفوظ ہو گیا حالانکہ اس کو پتہ نہیں کہ یہ ناقص ماں بھی ابھی تک محفوظ خود نہیں ہے لیکن بچے کے لیے وہ اس کے محفوظ مقام نظر آتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت ناس کے اندر پناہ آزم کا ذکر کیا گوہ ہے کہ یہ مسافر جو ہے یہ آخر میں تھا کھار کے گرے گا تو یہ پناہ آزم کی آغوش میں آئے گا اور جب پناہ آزم کی آغوش میں آیا تو وہ اس کا مندر اس کی جو منزل تھی اس کو مل گئی ہے اور پھر صورت ناس کے اندر عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معرفت بیان کی کہ یہاں پر تین عنوان بیان کیے قل عوض برب ناس اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں برب ناس رب ناس یعنی انسانوں کے رب کی ملک ناس انسانوں کے بادشاہ کی الہی ناس انسانوں کے معبود کی تو گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تین ٹائٹل ذکر کیاں الگ الگ حالانکہ ایک ہی ٹائٹل کافی تھا تین ٹائٹل اس لئے ذکر کیے کہ انسان کی زندگی کے اصل میں تین مرلے ہیں ایک اس کا بچپن ہے ایک اس کی جوانی ہے ایک اس کا بڑھاپا ہے لہٰذا تینوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شخصیت الگ ہے کہ جب بچپن میں بچہ ہے تو اس بچے کو پالنے پوچنے کی ضرورت ہے کوئی پالنے والا ہونا چاہیے تو اللہ نے کہا کہ رب الناس انسانوں کو پالنے والا رب ہے تیرا میں اللہ جوہو میں تیرا رب ہوں تجھے پالنے والا ہوں تو لہذا اس بچپن کے انوان کو سامنے رکھ کے رب الناس کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کا رب کی اور ملک الناس انسان جب جوان ہو جاتا قڑیل ہو جاتا ہے شباب کا جنون ہوتا ہے اب جوانی کا جنون میں کسی کی سنتا نہیں نہ ابا کی سنتا ہے نہ امہ کی سنتا ہے اپنی منمرضی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ملک الناس کہا کہ انسانوں کے بادشاہ کی اور بادشاہ سے زیادہ طاقتور سلطنت میں کوئر ہوتا نہیں تو اللہ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا اس نوجوان کو خبردار کہ تو اگر اپنی طاقت کے جنون میں ہے تو میں بھی پھر پورے جہان کا بادشاہ ہوں لہٰذا سنبھل کے چل جو میں کہہ رہا اس طرح زندگی اوزارنا تو اببہ کی نہ سن نہ سن لیکن ربہ کی بات تو یہ سن نہیں پڑے گی یہ کہہ کہ اس کی جوانی کو جنون کا خمار درہ اتارا اس لئے کہ ملک الناس کہ انسانوں کے بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں کیونکہ جوان آدمی ملک الناس کا تصور بانتا ہے کہ کیا میں جوان رکھا میری جوانی یہاں تو بادشاہوں کے بادشاہ کی طاقت کے سامنے میرا کچھ نہیں چلنا لہذا جو کہتا ہے اسی کی پناہ میں مجھے پناہ ملنی ہے اور تیسا جب بڑھاپہ آتا ہے تو بڑھاپے میں عبادت اطاعت ذکر و اذکار کے علاوہ کوئی کام نہیں رہتا کیونکہ اس لئے کہ اس کی جوانی کا جنون ختم ہے اب تو گناہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا کیونکہ گناہ اس کو چھوڑ گئے ہیں بڑھاپے میں گناہ چھوڑ جاتے ہیں یہ بڑھاپے تھا کہ اگر نہیں چھوڑتا تو بڑھاپے میں تو گناہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں اب تو اس کے گھٹنوں میں جان و ہاتھوں میں تاب نہیں ہے نہ آنکھوں میں روشن ہی کہ کوئی گناہ کر سکے اب سوائے عبادت کے کوئی دوسری صورت نہیں ہے جب سے عبادت رہ گئی تو عابد کے لئے تو معبود کی شان چاہیے اس لئے کا الہ الناس انسانوں کے معبود کی تو لہٰذا یہ عابد اپنے معبود کی عبادت میں لگے تو بڑھا جب یہ کہے گا تو وہ الہ الناس کا تظفر باندے گا کہ میں اس معبود کو پکار رہا ہوں جس کے سامنے ذکر و اذکار و سیدے دیتا ہوں تو گویا کہ انسانوں کے بھی تینوں طبقوں کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سارے کے سارے عنوان بیان کیے اور پھر سب سے بڑا جو دشمن تھا کہ جو آج تک اس پناہ آزم کی آغوش میں نہیں آنے دے رہا تھا جو ہر طرح کی دوسری پناہیں دکھاتا تھا اور آدمی ان پناہوں کی طرف دوڑ دوڑ کے اس اصل جو پناہ آزم تو اس سے دور بھاگتا تھا لہٰذا اس کے وصو سے اس کے وصو سے اس کے شباعت اور دوڑ سے بھی دور رکھا کہ مینہ وصو سے خناس کہ وصو سے جو شیطان ڈال رہا ہے اور وہ کبھی فسلاتا ہے کبھی چھپتا ہے کبھی ظاہر ہوتا ہے اور وہ انسانوں میں بھی ہیں لوگ اور وہ جنات میں بھی ہیں تو ان سب سے پناہ سے ہٹ کے وہ اللہ تبارک و تعالی کی جب پناہ میں آ جاتا ہے اب اس کو منزل مل گئی اب اس کے لئے دنیا آخرت میں کامیابی آگئی تو وہ کامیابی کا اس سورت کے اندر مہیا کر دیا گیا مسافر چلا اپنے سفر سے اور اپنی منزل کو پا گیا تو بس یہی ہے اس کی حقیقت یہی وہ زندگی کی اصل جہاں وہ مطبع نظر تھی کہ انسان اپنے سفر کو شروع کرے اور اپنے اللہ کو پا لے اور خدا کی پناہ میں مستقل آ جائے یہ حقیقت اس کے اندر بیان ہوئی